اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہے مساکب اور آپ دیکھ رہے ہیں مساکب یوٹیوب چینل سبسڈی کے مطلق چندہ معلومات لے کر آذر ہوا ہوں اور تقریباً میری ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو کوئی قیمتی چیز قیمتی الفاظ قیمتی بات ضرور ملے گی اگر آپ میری تمام ویڈیو واج کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس بیل کنیکٹ کے تمام ایرز کے مطلق معلومات مل سکتی ہیں اور سبسڈی کے تمام جو بھی ایرز ہیں ان کے مطلق ڈیٹیل سے آپ اس میں تمام فالس ٹریس کر سکتے ہیں تو یہ جو میسج آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ بھی گورنمنٹ کے کعوش ہے اور بہترین کعوش ہے گورنمنٹ دن رات کسانوں کے مطلق سوچ رہی ہے یہ ایک اجلاس میٹنگ ہوئی اٹھائیس تاریخ کو اسی ماہ کے اٹھائیس کو کاشتکانوں کو دی جانے والی سبسڈی کے طریقہ کار کا جائزہ لینے کے لیے منقضہ اجلاس کی صدارت کاشتکاروں کے لیے سبسڈی کے طریقہ کار میں بہتری لائی جائے کاشتکاروں کو سبسڈی کے حصول کے طریقہ کار میں مزید آسانی پیدا کی جائے مجودہ حکومت کی ترجیحات میں ذریعی شعبہ سرجہ فریست ہے یہ بات میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ذریعی شعبہ جو ہے سرجہ فریست ہے گورنمنٹ کی لسٹ میں گورنمنٹ ذریعی شعبہ کو ترجیح دے رہی ہے تمام شعبہ جات میں سے ذریعی شعبہ کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے تو اس پہ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے آج سے تقریباً ویریفکیشن شروع ہونے سے پہلے ویریفکیشن تو تقریباً مہینے سے شروع ہوئی ہے اس سے پہلے تقریباً دس یا گیرہ ماہ تک یا نو ماہ تک ڈی اے پی کی سبسڈی پینڈنگ میں چلی جا رہی تھی تو گورنمنٹ نے ڈی اے پی کی سبسڈی پر فوکس کیا اور اس کو ریلیز کر دیا تو اب بھی کسانوں کی بہتری کے لیے کام کیا جا رہا ہے بہتر سے بہتر طریقہ تجویز کیا جا رہا ہے اور میرے خیال کے مطابق تمام طریقوں میں سے بہترین طریقہ وہ تھا جو پہلے دوہزار انیس کے سٹارٹ میں چلتا رہا ہے جیز کیش پہ جب سبسڈی آتی تھی اور ہیلپ لائن زیرو آر سو انتیس آزار زیرو آر سو پندرہ آزار والی چارز رہی تھی کیونکہ سبسڈی ڈریکٹلی آتی تھی اور تمام لوگوں کے اکاؤنٹس میں آ جاتی تھی اور اگر انگوٹھے پہ بھی آتی تھی تو وہ بہ آسانی مل جاتی تھی اور اگر کوئی بندہ شکایت درج کرواتا تھا کمپلین کرتا تھا کسی کی ٹرانزیکشن آئی ڈی اگر رکی ہوتی تھی تو وہ بھی ان کو مل جاتی تھی اگر سبسڈی کا کوئی معاملہ پیش آتا تھا زیرو آر سو امتیس آزار یا زیرو آر سو پندرہ آزار والی ہیلپ لائن پہ جب کال کرتا تھا کسان تو اس کو اس کی پوری ڈیٹیل مل جاتی تھی اس کو اس کی رکی ہوئی سبسڈی مل جاتی تھی اور کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کسان کو نہیں کرنا پڑتا تھا انہوں نے ہیلپ لائن پہ کالیں کر کر کے ایک دوسرے کی شکایتیں کر کر کے تو گورنمنٹ کو بھی ڈاجنگ کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ ایک بندہ اگر اپنے بھائی کے بھی خلاف بات کرتا ہے اس کے بھی خلاف ہے تو اس کی اگر اس کو سبسڈی ملتی ہے تو اس کو جلن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہیلپ لائن پہ کال کر کے اس کی شکایت در ذکروا دیتا ہے یہ تو جی فلائن ہے یہ وہ ہے یہ جلی کسان ہے اور میرے ایک دوست نے بھی جلی کسان کی بہت زیادہ رات لگائی ہوئی تھی ایک یوٹیوبر نے بھی بار بار اس نے جلی کسان کا ذکر کیا ہے لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جلی کسان کسے وہ کہہ رہا ہے ایک جنون کسان کو ہی جلی کسان کا درجہ دیا جا رہا ہے اب وہ اس نے اس میرے دوست نے دوبارہ سے ویڈیو بنائی ہے اب وہ یہ رونا رو رہا ہے کہ اب جنون کسانوں کے ساتھ جنون کسانوں کو باہر کیوں نکالا گیا ہے تو جبکہ ریجسٹریشن ہی فیک ہوئی ہے تو پھر آپ جلی کسان کا رونا رو رہے ہیں تو پھر جنون کسان کو بھی تو ریجسٹریشن تو ان کی بھی فیک ہوئی ہے جنون کسان کی دراصل فیک ہوئی ہے کیونکہ محکمہ ذرات والے اگر بروقت ان کی ریجسٹریشن کرتے ہیں تو فیک ریجسٹریشن کروانے کا کسی کو بھی شوق نہیں ہوتا کسی کسان کو بھی کسانوں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہیں دفتروں میں دھکے کھائیں اور بار بار دفتروں کے چکر لگائیں اور بار بار چکر لگانے کے باوجود بھی ان کی کسان ریجسٹریشن نہیں ہو پاتی تو وہ پھر انہوں نے دوسرا راستہ افتیار کیا جس کو ہم نے جلی کسان کا نام دے دیا اور میرے ایک دوست نے جلی کسان جلی کسان پہ تقریبا کم از کم بھی اس ویڈیوز بنائی ہوں گی اور ہر روز ان کی ویڈیو پہ یہی لکھا آرہا تھا جلی کسان تو اب وہ یہ رونا رو رہے ہیں کہ جلی کسان کے ساتھ جنون کسان کو بھی نکالا جا رہا ہے تو اب بھئی صبر کریں گورنمنٹ اپنے معاملات خود سلجائے گی تو انشاءاللہ تمام کسانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو جنون کسان ہیں ان کو سبسڈی ملے گی امید ہے کہ سبسڈی ریلیز کرنے کا کوئی اچھا بہترین نظام گورنمنٹ متعرف کروانے والی ہے تو حوصلہ رکھیں انشاءاللہ بہت جلد کسانوں کے لئے آسانیہ پیدا کی جائیں گی اور ان کسانوں کے متعلقی یہ میٹنگ بھی ہوئی ہے کل کی جو میٹنگ 28 تاریخ کی میٹنگ میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کسانوں کے لئے کوئی آسان طریقہ کار متعرف کروایا جائے تو انشاءاللہ بہتری کی امید رکھیں جو لوگ پریشان ہیں جن کے کوپنا بھی بھی سینڈ نہیں ہو رہا ہے تو ان کے لئے بھی کوئی بہتر طریقہ کار لائے عمل لائے جائے گا تو اس کے علاوہ ڈی اے پی کی سبسیڈی ایپ کے متعلق یا سبسیڈی ایپ کے متعلق جو تمام جس پہ ہم چیک کر سکتے ہیں تمام سبسیڈیز تو سبسیڈی ایپ ذریعت افیسر کے پاس موجود ہے کسی ادھر بندے کے پاس ابھی تک ادھر پرسن کو نہیں ملی تو وہ گورنمنٹ کی کسٹڈی میں ہے سبسیڈی ایپ جو ہے وہ نئی متعرف کروا دی گئی ہے لیکن ابھی تک کسی ادھر پرسن کے پاس نہیں گورنمنٹ کے لوگوں کے پاس ہے جو کے ملازمین ہیں فیڈ افیسر ہیں ان کے پاس ہے اور اس کے علاوہ ویریفیکیشن کے بغیر جن لوگوں کی سبسیڈی آتی ہے ان کی سمیں آن لائن ہیں ان کی پہلے بھی سبسیڈی بغیر ویریفیکیشن کے ہی آ رہی تھی ان سموں کی جن کا ڈیٹا آن لائن ہے اور بعض لوگوں کے ڈیٹا آن لائن ریجسٹریشن ہے لیکن ان کی سبسیڈی بھی آن لائن نہیں آتی بعض لوگوں کی آن لائن سموں پہ بھی سبسیڈی نہیں آ رہی ان کو بھی ویریفیکیشن کے ذریعے سبسیڈی آصل کرنا پڑے گی اور جن لوگوں کی ابھی تک سبسیڈی نہیں آ سکی ان کو ویریفیکیشن کے ذریعے سبسیڈی ملے گی تو ویریفیکیشن آن قریب انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گی یکم تریخ تک یا یکم سے پہلے آج انتیس تریخ ہو گئی امید ہے یکم تک سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ کسان ریجسٹریشن جو ہے وہ اب جو لوگ رہتے ہیں جن کی کسان ریجسٹریشن نہیں ہوئی یا پہلے سے جن لوگوں کی فیک ریجسٹریشن ہوئی ہے وہ میکمہ ذریعہ کے دفتر سے اپنی جنون طریقے سے کسان ریجسٹریشن کروائیں اور اپنے نام پہ گرداوری لیں گرداور سے پٹواری سے اپنے نام پہ اپنی زمین کی جو گرداوری ہے وہ اپنے نام کروائیں جب آپ لوگوں کے نام پہ گرداوری ہو جائے گی تو فیلڈ افیسر آپ کو آپ کے گھر میں آکے بھی ریجسٹریشن کر سکتا ہے کسان ریجسٹریشن آپ کی گھر بیٹھے ہو جائے گی اور گرداوری کی آپ نکل لے لیں اپنے نام کی اپنی گرداوری کی نکل لے کر میں ایک مذرائیت کے دفتر میں جا کر بھی آپ اپنے کسان ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں یہ تھی جی چند دام معلومات تو آخر میں میری تمام دوستوں سے گزارش ہے جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرا چینل سبسکرائب کر لیں احمد ساکر یوٹیوب چینل تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ